آج ہم بنانے جا رہا ہے بریٹ پکوڑے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہا ہے بریٹ پکوڑے جو کی تھوڑا رامپری سٹائل میں میں نے اس کے لیے پانچ بڑے آلو سائز آلو جو ہیں بڑے سائز کے لے لیے تھے ان کو بوائل کر کے ان کو جو ہے میں نے ایسے کر کے بلکل باریک ان کا پیسٹ سا بنا لیا ہاتھ اسے اور اس کے لیے میں نے جو ہے جو کٹ کی ہیں مسالے وہ ہیں تین سے چار ہری میرچ لیئے آپ ہری میرچ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے پیسی ہو میرچ بھی ڈالنی ہے یہ لیے میں نے ہر دھنیا یہ تھوڑا سا لیا ہے پہ دینا اور دو بڑے سائز کے پیاز لیے وہ بھی کٹ کر لیے اب جو میں بریٹ پکوڑے کا جو ہے وہ بنا لیں گے ہم آلو تیار کر لیں گے باقی کا میں آپ کو آگے دیکھاتے ہیں میں نے فلیم جو اس کی جلا دی ہے میں نے جو ہے میڈیم رکھیئے اس ٹائم پر میں ڈال دوں گی ایک تھوڑا سا ریفائنڈ آئیل زیادہ نہیں ڈالنا ہے چھوٹا چمچ ریفائنڈ گا ڈالنا ہے اب ہم ڈال دے ہیں ہمارا ریفائنڈ آئیل ہمیں ڈالنا ہے ویسے ڈالنا ہے میں ڈال دوں گی یہ میں نے جو ہے سابوس زیرہ لیا تھا ایک بڑا چمچ اس میں سابوس زیرہ زیادہ جاتا ہے ایسے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے آپ آلو کا مکسچر بنائیں وہ اس کا سموسوں کا مکسچر بنائیں یا پھر آپ کچوری کا بنائیں یا پھر بریڈ پکوڑوں کا یہ آپ کو ڈالنا ہے دھنیا ثابت والا یہ میں زیرہ ڈال لہی ہوں تھوڑی سی ہم نے ڈال دیئے ہینگ ہینگ تو آپ کو ضروری ڈالنا ہے اسے ٹیسٹ جو ہے اچھا ہائے گا ہم دھنیا کو تھوڑا سرکھونے دیں گے کچھ رہ جائے گا تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ میتھی ڈالنا چاہتے ہیں تو میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ہمارا یہ ہو چکا ہے ہمیشے ڈال دوں گی یہ میں نے پیاس جو سٹ کر کے رکھتی ہے ڈائیس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ٹھائے کر دیں تھوڑا سا کچھا پہن ہیں ہمیں ڈال دوں گی ہمیں ڈال دوں گی ہر میں ہرے میں ہرے میں نے کٹ دیتی ہمیں اس کو میڈیم شہن پر پار پاس منٹ سکتے ہیں ہمیں ڈال دوں گی ہمیں پیاس کو زیادہ شرک نہیں کرنا بس اس کا پیاس کا پانی ہمیں اس کو کھرنا تھا اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے پیس جو آلو تھے اس سارے میں آلو اس میں ڈال دوں گی بہت ہی اچھا بیٹر بنتا ہے جیسی ساموسوں کا بیٹر ہوتا ہے ساموسوں سے لے کر آتے ہیں ایسے ہی اس کا بیٹر بنتا ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے پیونھوں پیونے زیادہ پانی ڈال ہو جیسی ڈال کریں ڈال کریں میرے پانی ڈال کریں پہنس پیونے پیونے پاک پہنی پہنس ڈال کریں ایسے پہنس ڈال کریں معلوم انفیرم متحریم ملحبہ ملحبہ ملحبات مشکریہ ملحبت ھرچہ ملحبت 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 ہمارا ہمچور پاورڈر کو بھر کر ہمچور پاورڈر آپ جو لینا تو وہ گولڈی کا لے سکتے ہیں یا پھر آپ چیک کر کے لینا کہ وہ خٹا ہے یا نہیں ہمارا خٹا نہیں ہوگا تو ٹیسٹ بلکل یہ آپ کا اچھا نہیں آئے گا اس میں ڈال دوں گے مرچ مرچ جو ہے ایک چمچ ڈالنا ہے آپ کو چائے کا اس میں ڈالیں گے ہم ہلڈی ڈالتے ہیں کلر کے نہیں ہاپ ٹی بل سپون ڈھنیا ڈالیں گے چھوٹا چمچ اب ہم اس سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے آلووں کو بھونیں گے وہ جو ہمارا ہرا دھنیا اور پودینہ جو رے گیا ہے جب یہ مسالہ بھون جائے گا تب ہم اوپر سے ڈال دیں گے پھر یہ سمچر کو جو ہے ہم بریک پاورو پر لگا لیں گے آپ کو سلو فلیم پر جو ہے اس کو اس طریقے سے بھوننا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور کتنا اچھے سے بھون رہا ہے کچھاپن بلکل ہلڈی کا آدھنیا کا چلا جانا چاہیے یہ پیسٹ ہمارا جو ہے اور مستیار ہو چکا ہے آپ اس سے آلو بھی بنا سکتے ہیں کچوری بھی بنا سکتے ہیں اور بریک پاورو میں بھی لگا سکتے ہیں اور اور وہ بھی بنا سکتے ہیں بریڈ رول بھی بنا سکتے ہیں اس سے یہ ہمارا جو ہو چکا اب ہم میں اس کو پر سے ڈال دوں گی جو ہمیں خردھنیا پودینہ کاٹ کر ڈالاتا وہ ڈال دیں گے اور ایک بات اور کہ اگر آپ کے پاس ہمچورپ آرڈر نہیں ہیں تو آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم کیسے کیا ڈالیں تو آپ نیبو ڈال سکتے ہیں اگر نیبو بھی نہیں ہیں تو چاٹ مسالہ ڈالیں گے اگر چاٹ مسالہ آپ ڈالیں گے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ نمک جو ہے تھوڑا کم ہی ڈالنا کیونکہ چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا جو ہی میں نے ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو میکس کر لوں گے پھر فیلم کو کر دوں گی آف اس کو ہنو دوں گے ٹھنڈا اور ادھر میں اپنا بیسن کا بیٹر تیار کر لیں گے پھر بناتے ہیں چٹ پٹسی ریسپی His سے بیٹر س Lukus مشاہ کہ 12 پ biases اس کے لئے میں relative check vereattom کپتپ نمک مسالے سے بہتو ڈال گیا میں تیچ دیکھ ٹھوڑا سوڈا کیا الان پھر ہجوائن کو آپ کو ایسے رکھ کر مل کر ڈالنا ہے اسے ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے دیکھئے ایسے ہم ڈال دیں گے ہجوائن تھوڑی زیادہ ہی جائے گے اچھا اس کا جو پکوڑی ہو یا بریٹ پکڑو اس میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے مرچ ڈال دوں گے میں ہم نے جو آلو میں ڈالی ہے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو ڈال دیں گے ہ comprends کھاتے ہیں ہلڈی ڈال دیں گے ہم نے سب چیزیں ڈال دیں گے ڈال دیں گے پہلے اس کو سوکھے ہوئی تھوڑا سا ڈال دیں گے میں نے ٹائم کم کی بایا میں نے انہی دکھایا ہے اس کو اچھے کھلیں گے پھر ایٹ کریں گے ڈیرے دیری ایٹ کرنا ہے جس سے کہ آپ کا زیادہ پانی نہیں ڈل جائے اس کے اندر میں نے جو ہے ایک گلاس سمجھ لیجی بڑا والا کپ لیا ہے مرکر اس کا حاف ڈال لوں گے میں بھی اس کے بعد میکس کریں گے اچھے سے اس کو بیٹر کو بنانے کے پاس آپ کو دس منٹ تک رکھ دینا ہے اس سے جو ہے یہ ہوگا کہ جو ہم نے سوٹر ڈالا ہے اور ڈال لوں گے پانی میں نے دیکھئی میں نے پانی جو ہے میرا ہاف سے زیادہ چلا گیا ہے ابھی بیٹر جو سادہ تھیک ہے ہمیں اتنا تھیک نہیں لینا ہے کیونکہ ہمیں بریٹ پر کرنا ہے تو اس کو ایسے ہی ہمیں گلاس جو ہے میرا پورا پانی کا سلا جا جا جگا تھوڑا سا ہی بچا ہے اس کو اچھے سے جو چکے چکے کے پاس پھر کرنا ہے اس کے لئے اچھے سے جس میں آپ اس کو سیٹیں گے اس میں ہی اچھا آپ کو ہاں اگر آپ بریٹ پکڑوں پر کریسپی چاہ دیں تھوڑا سا ہی کھیا مل کھانٹا مکا کاٹا 1 ڈال لے نا اس سے سلا کیسپی بنانا ہے دیکھیں آپ کو ایسے چلانا ہے آپ کے پاس اب یہ چلانے والا نہیں ہے پورک سے بھی چلاؤیں گے پانی ابھی ہمارا اور جائے گا کیونکہ کافی ٹھیک ہے ہی اپس اتنا ہی جائے گا میرے یہ تھوڑا پچھ بھی گیا ہم میرا بیٹرے کو تیار ہوگی گا ہمیں اس کو دکھتا ہوں دس نیٹ کے پر اب جب تک بریٹ جو ہے پٹ کر لیتے ہیں ہم نے جو ہے یہ بریٹ لے گی آپ کے پاس جتنے بڑے سائز کی ہو اسنے بڑے سائز کی آپ بریٹ لے سکتے ہیں اسے بیٹروں کے اس طریقے سے ہم سپریٹ کریں گے اسے جو ہے ایسے کر کے اسے کر دیں گے اچھے سے کیونکہ آپ کس پہ کم لگائیں گے تو وہ آپ کا پکوڑوں میں ریٹ پکوڑوں میں جو ہے ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ہوں ہمیں اسے کردے ہیں اس کے اوپر دوسرا سلائس اس کو اچھے سیٹ درب کر دیں گے ساری بریٹ میں یہ آلو فیل کر لیے اب اس کو کٹ کر لیں گے اس ٹائم پر آپ کو بہت یہاں دینا ہے کہ آپ کے پاس چاپ ہویاں کہ کافی تیز ہونا چاہیے نہیں تو یہ اچھے سکتا نہیں ہے نیچے تک اس کو لے کے جانا ہے آپ کو ایسے کر کے ٹائٹ سے اور اس پر کر کے کٹ لینا دیکھیں میں نے کتے اچھی سے فیل ہو چکے ہیں یہ میں نے کٹ کر لیے ایسی میں سارے ہی بریٹ پکوڑے کٹ کر لوں گے اگر آپ مکشر تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کی گیس رہی بھی تو فٹا فٹا بنا کر آپ ان کو سارے کر سکتے ہیں ایسی میں سب کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو آگے کو پروسیزر دی رہا ہوں میں نے یہ لے لیا سلائس اور بیٹر میں ایسے کر کے ڈپ کریں گے آپ کو زیادہ دیر تک اس کے اندر نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ بریٹ جو ہے گل جائے گا اور پورا ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ایسے کر کے اور فیلیم کو آپ میڈیم رکھنا ہے آپ کو اس کو پلٹ دیں گے لیکنے اچھا بریٹ پکوڑا ہمارا فیلیم آپ کو میڈیم ہی رکھنا ہے اگر آپ جو ہے ہائی پہ فرائی کریں گے تو یہ اندر سے نہیں پکے گا اور اوپر سے اس کا کلر زیادہ تیز آ جائے گا اس کو ہونے دونے کے اچھے گے ہم نے بریٹ پکوڑا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو زیادہ سلوک نہیں کریں گے ہم اس کو فیلیم کو کر دوں گے آف پھر میں آگے کا آپ کو دیکھاتے ہیں میری بریٹ پکوڑا ریسیپ جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو ایسے کر کے دو پیسوں میں کٹ کر لیا اگر آپ چاہے تو پورا پیس بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور گرین سوس کے ساتھ یہ میں نے اس کو سرف کی ہے یہ میری ریسپ پہ آپ کو کیسی لگی ہو کیوں کہ انیزی تو ضرور بتائیے گا دعا ہوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نئے ریسپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوں اللہ حافظ حافظ موسیقی